ہم تیرے حضور ہر وقت نہیں رہ سکتے لیکن وہ ہر وقت تیرے پاس رہتے ہیں وہ ہر وقت تیرے حضور رہتے ہیں وہ ہر وقت تیری قدرت کی عظمت کو دیکھتے رہتے ہیں کتاب مقدس میں ہم زبور 84 کو جب دیکھتے تو زبور 84 دراصل ایک کمال زبور ہے اس کی اکیقہ ہے کہ خداون کے کلام میں اسے بڑی گہرائی اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں جب ہم اس کا سرنامہ پڑھتے ہیں تو سرنامہ میں لکھا ہے میر مغنی کے لیے گدید کے سور پر بنی کورا کا مضبور یہ وہ زبوریں جو بنی کورا نے لکھا بنی کورا وہ لوگ تھے جو خداون کی خدمت کرنا چاہتے تھے بنی کورا وہ لوگ تھے جو کاہنوں کی طرح پاک ترین مقام میں جا کر اور پاک مقام میں جا کر قربانیاں گزراننا چاہتے تھے حروم کی طرح خدمت کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ جیسے حروم کا گھرانا جسے خداون نے چنا ہے وہ خدا کی خدمت کر رہا ہے اس طرح ہم بھی خداون کی خدمت کو سرنجان دیں اور ان کی اسی خواہش کی وجہ سے یہ خواہش جو تھی بعد میں زد بن گئی اور ان کی اس زد کی وجہ سے خدا نے ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ان کو نیست کر دیا بنی کورا میں سے جب ہم گنتی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ بنی کورا کے بچوں مارے نہیں گئے تھے بنی کورا میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں خدا نے بچا لیا اور ان لوگوں کو خدا نے بچا لیا تاکہ بنی کورا میں سے جو لوگ بچ جائیں وہ خداون کے جنال کے لیے مزامیر لکھ سکیں زبور چراسی کے سمنامے میں لکھا ہے میر مغنی کے لیے گتید کے سر پر بنی کورا کا مزمور یہ زبور ایک عجیب قسم کی اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے کیونکہ یہاں پر زبور نویز جو ہے وہ بنی کورا ہے جن کے خاندان کی خواہش تھی کہ وہ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکیں جن کے گھرانے کی خواہش تھی کہ وہ خداون کی پرستش کر سکیں جن کے گھرانے کی خواہش تھی کہ وہ خداون کے حضور قربانیاں گزان سکیں لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ خداون نے جنہیں چنا وہ حارون کی اولاد تھی آج جب ہم بنی کورا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ بنی کورا کے مزامیر ہیں جو زبور کی کتاب میں موجود ہیں تو بنی کورا کو خداون نے تباہ کر دیا لیکن گنتی کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ بنی کورا کے بچے نہیں مارے گئے تھے کیوں خدا نے ان کو بچا دیا کیوں خدا نے ان کو محفوظ رکھا کیوں خدا نے ان کو نہیں مارا کیا ہو جاتے سن 2019 کے دسمبر میں اتنی فوت کیا ہوں اتنے لوگ اس دنیا سے جا رہے تھے اتنے بڑے بڑے عظیم لوگ رشتے دار عزیز اس دنیا سے چلے گئے کہ ایک مقام پہ آ کر میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے لیکن آج میں آپ کے ساتھ یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ 2020 میں ہیں تو کیا ہمیں بھی خدا نے بنی کورا کی طرح بچایا نہیں ہمیں بھی خدا نے بنی کورا کی طرح محفوظ نہیں رکھا جیسے ہزاروں سال بعد خدا نے بنی کورا کو استعمال کیا کہ وہ ضبور لکھیں اور انہوں نے شاندار ضبور لکھے جس میں ضبور بیالے ضبور چراسے اور وہر سے اور مضامیر ہیں جو انہوں نے تحریر کیے اور آج ان ضبوروں کے لکھے جانے کے دو ہزار سال دھائی ہزار سال بعد بھی ہم ان مضامیر کو پڑھ رہے ہیں تو یہ دراصل خداون کا مقصد تھا جو بنی کورا کے بچوں کے ساتھ تھا اور وہی مقصد آج میرے اور آپ کے ساتھ ہے کہ خداون نے اگر ہمیں محفوظ رکھا ہے تو اس کا کوئی نہ بھی کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ماری زندگی سے جو ہم نے اس سے انجام دینا ہے اور جب تک اس کا مقصد میری اور آپ کی زندگی میں رہے گا وہ ہمیں محفوظ رکھے گا آئے ہم خداون کے کلام پر غور کریں یہاں لکھا ہے خداون کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداس ہو چلی میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لئے خوشی سے للکارتے ہیں اے لشکروں کے خداون اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گوریہ نے اپنا آشیانہ اور عبابیر نے اپنے لئے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے باہم ذرا دیکھے کہ اس کے اندر تب کتنی خداون کے گھر کی کتنی پیاس ہے اس کے اندر خداون کے پاک مقام اور پاک ترین مقام کی ان کے اندر یہ ترک ختم نہیں ہو رہی نسلوں کے بعد ختم نہیں ہو رہی کیونکہ یہ جو شخص ہے یقیناً موسیٰ کے ہزاروں سال بعد یہاں پر موجود ہے اور اس کے اندر وہ ترک موجود ہے جو اس طور میں اس کے گھرانے کے اندر تھی اور یہ کہتا ہے کہ تیرا نسکن کیا ہی دلکش ہے اس کو کشش محسوس ہوتی ہوگی وہ کشش تو جو صدیوں سے ان کے اندر پل رہی تھی ابھی بھی وہ کشش ختم نہیں ہوئی وہ ہمیشہ اس کے دل کو اپنی طرح مو لیتی ہوگی اور اس کا دل کرتا ہوگا کہ میں بھی کہانوں کی طرح جاؤں اور خداون کی خدمت کو سر انجام دوں پھر وہ کہتا ہے کہ میری جان خداون کی بارکاہوں کے مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی گداز کا مطلب ہے پگھل گئی یعنی کہ یہ کہنا جارہا ہے کہ جب میں خداون کے گھر کو دیکھتا ہوں یا خداون کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں سوچتا میں زمین پر سجدہ ریز ہو جاتا ہوں جب ہم اپنی زندگی میں کسی کامیابی کو حاصل کرتے ہیں تو اس کامیابی کو حاصل کرتے ہیں کے بعد ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ ہمیں خداون کے حضور چھک جانا چاہیے اور کئی مرتبہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوشی میں کسی ایسے بندے سے کوئی مبارک بات دے دیتے ہیں جسے شاید مبارک بات دینا بنتا بھی نہیں اگر کسی کے کھر اولاد پیدا ہوتی ہے تو کئی دفعہ وہ وارڈ بائیس کوئی گنم مل مل کے ان کو مبارک بات دینا شروع کر دیتا ہے کئی دفعہ عام لوگوں کو کئی دفعہ ڈرائیور کوئی بندہ گنم لگا لیتا ہے کہ یار میں نے یہ کامیابی اصل کر لی اسی طرح یہ شخص ہے یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی مجھے تیرے گھر کا خیال آتا ہے میں وہیں اپنے آپ کو بلکل ختم ہوا واپاتا ہوں میرے اندر سے میرا غرور میرا تکبر میری انسانیت میری میں سب کچھ نکل جاتی ہے اور میں ایسے جیسے کوئی چیز پگل کے زمین پر بکھر جاتی ہے میں اس طرح تیرے ضرور بکھر جاتا ہوں اور یہ رشک کرتا ہے یہ بات یاد رکھیں رشک کرنا درست ہے حسد کرنا غلط ہے حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بندے کے مقام سے برا منا رہے ہیں کہ یہ شخص یہاں کیوں ہیں اسے یہ آپ نہیں ہونا چاہیے لیکن رشک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جہاں یہ ہے کاش میں بھی وہاں ہو سکوں جہاں جس مقام پر یہ پہنچ گیا ہے کاش اس مقام پر میں بھی وہاں سکوں اور یہاں ذرا غور کریں وہ کہتا ہے اے لشکروں کے خداون اے میرے بادشاہ اور میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گوریانی اپنا آشیانہ اور عبابین نے اپنے لئے ایک خوصلہ بنایا ہے جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے وہ کہتا ہے کہ تیرا جو گھر ہے اس کی چھت پہ جو تھوڑی بہت جگہ بچی ہیں کیونکہ قدیم گھروں میں جہاں لوگ لکڑی کی چھتے بناتے تھے جہاں بالے بنتے تھے جہاں شدیر لکڑی کے ہوتے تھے وہاں کئی مرتبہ جو پرندے ہوتے تھے اپنے خوصلے بنا لیتے تھے ان میں انڈے دے 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 اس میں بچے دے 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 اور وہ اپنے بچوں کو وہیں پاک دے تھے شاید بنی کورا کے اس شخص کو کسی میں بتایا ہوگا کہ جب ہم خداون کے مسکر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جو چھت ہے اس کے اندر جو پرندے ہیں ابابیل اور گریہ انہوں نے اپنے اپنے خوصلے بنائے ہوئے اور وہ خوصلے اس لیے بنائے ہوئے تاکہ وہ وہاں انڈے دیں اور انڈوں سے بچے نکلے اور وہ وہاں رہیں تو یہ رشک کر رہا ہے کہ خداون ہم سے اچھے وہ تمام پرندے ہیں جو تیرے گھر میں رہتے ہیں ہم سے اچھے ابابیل ہیں جن کے بچے جن کی خوصلے تیرے پاس ہیں کہ ہم تو تیرے حضور جا نہیں سکتے ہیں ہم تیرے حضور ہر وقت نہیں رہ سکتے لیکن وہ ہر وقت تیرے پاس رہتے ہیں وہ ہر وقت تیرے حضور رہتے ہیں وہ ہر وقت تیری قدرت کی عظمت کو دیکھتے رہتے ہیں جب قربانیاں دی جاتی ہوں گی تو پرندے دیکھتے ہوں گے ان ساری قربانیوں کو دیتے ہوئے اس پاک مقام کو جس میں جانا ایک قبیلے کی خواہش تھی جس خواہش میں ہی وہ پورا قبیلہ تباہ ہو گیا آج وہ خواہش شاید ہمارے اندر نہیں ہم کبھی سوچتے نہیں کہ ہمارے اندر بھی خواہش ہونے چاہیے خدا ان کے گھر جانے کی پیاس ہونے چاہیے خدا ان کے گھر جانے کی ٹڑک ہونے چاہیے خدا ان کے گھر جانے کی اور ہمیں بھی ایسے حسد نہیں بلکہ رشت کرنا چاہیے ان لوگوں پہ جو خدا کے خادم ہیں اور خدا کے گھر میں رہتے ہیں شکریہ